یہ روڈ پر چھوکی ہوئی ڈٹانے مجھے سکردو روڈ کی یاد دلاتی ہیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر دوسرہ جانے کے لیے اوپر ایک ہنگنگ گوریج بنا ہوا ہے اس وقت ہم ٹنگل نامی بستی سے گزر رہے ہیں اس کی بلندی سوہ آٹھ ہزار فیٹ ہے یہ جگہ پھنڈر سے سولہ کلومیٹر پہلے آتی ہے بس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس علاقے کے لوگ بڑے کاؤپریٹیو ہیں محبت کرنے والے ہیں کاؤپریٹیو ہیں میرا تب تک کا یہی ایکسپیرینس رہا ہے یہ روڈ پر چھوکی ہوئی ڈٹانے مجھے سکردو روڈ کی یاد دلاتی ہیں اسی ٹائپ کا کچھ یہ روڈ ہے کہ ادھر بھی دائیں طرف گہرائی میں دریائے سندھ بہتا ہے یہاں دریائے گزر بہر ہے اور بائیں طرف خوشک پہاڑ اونچے پہاڑ اور اسی طرح کا صورتحال سکردو روڈ پر تھی جب میں نے دوہزار سترہ میں وہاں کا وزید کیا تھا پھنڈر کے نزدیک تو میں ہوتا جا رہا ہوں دیکھیں اسی طرح بندے کی ذات کم نظر آتی ہے گوپس تک تو راستے میں ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتی ہیں وزیدیاں لیکن گوپس کے بعد مقامی آبادی بہت کم ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پھنڈر جو ہے سردیوں میں اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے برفباری کی وجہ سے جبکہ گوپس وغیرہ سارے سال کھلا رہتا ہے یہاں سے تھانہ پھنڈر ہے اس کی حدود کا آغاز ہو جاتا ہے اچھا بھی ہوا ہے شمرن کی بستی آگئی بلندے آٹھ ہزار چھے سو پینسٹھ فوٹ اور یہاں سے پھنڈر ابھی آٹھ کلومیٹر دور ہے یہاں پر اس فیدہ کافی نظر آ رہا ہے فیدہ نہیں پابولر ہے اس کی بھی اس فیدے کی طرح نظم لکڑی ہوتی ہے ابھی میں کافی چڑھائی چڑھ کر آیا ہوں پہلے دوسرے گیر میں چڑھتی رہی گیفت بائیک جب دوسرے گیر کی بس ہو گئی تو پہلا گیر استعمال دی رہا ہے یہاں جگہ جگہ قبروں پر پاکستانی پرچم نظر آ رہا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پاکستان آرمی کے شہدہ ہیں یعنی کہ اس علاقے کے لوگوں کی پاک فوج اور ملک کے لئے کافی خدمات ہیں چڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں چڑھائیاں اترائیاں چھشی بستی کا نام ہے اور سارے آٹھ ہزار فٹ سے زیادہ بلندی ہے کہ ہندر سے آتی ہے چار کلومیٹر چڑھائی چڑھ رہے ہیں اور بائیک پہلے گیر میں بیس کی سپیڈ پر جا رہی ہے چڑھتے وقت اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے اور اترائی پر سبحان اللہ کا ورد کرنا چاہیے کوئی منظر آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبحان اللہ سامنے دور درمیان میں ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اور یقین ہے اس کی بلندی کافی ہے کیونکہ اس کے اوپر برف بھی نظر آ رہی ہے لے جی ہم پھنڈر میں داخل ہو رہے ہیں بلندی نوہزار آٹھ سو پچپن فٹ اور یہاں سے جو نیکس ٹاپ جو بنتا وہ شندو ٹاپ ہے وہ اٹھالیس کلومیٹر واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر پھنڈر بیلی کا جو فسنے لگیوں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے سبزے کے کالین کوئی تیز گہرے رنگ کا کوئی ہلکے گہرے رنگ کا کالین دیچھا ہو اور درمیان میں سے دریا کا پانی سبز رنگ کا نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اوپر پہاڑ اور وہ نظر آ رہے ہوں گے چوٹیوں پر برف بھی ہے پہلا امپریشن پھنڈر بیلی کا بہت خوبصورت ہے یہ ویو کافی بڑا ہے تھوڑا سم آگے آئے ہیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے لیکن پھنڈر کے پاس آگے چڑھائیاں تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی اور بائک پہلے گیر میں آ رہی تھی پھنڈر کا ایک اور خوبصورت ویو ہم پھنڈر سے گزر رہے ہیں مدینہ ہوتل اور ریسٹورنٹ پھنڈر پھنڈر ویلی پہنچے ہیں ہم اور اس وقت دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سبحان اللہ واقعی بہت خوبصورت منظر ہے بہت کمال کا ویو دریا کا دریا بڑے سکون سے وہرہ ہے اور دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے بہت ہی پیارا منظر دوستہ اب جانے کے لیے اوپر ایک ہنگنگ گورج بنا ہوا ہے سبحان اللہ پھنڈر ویلی میں پہنچ چکا ہوں اس وقت یہاں کی جامعہ مسجد میں نماز کے لیے رکھا ہوں نماز زیادہ کی ہے بیٹھا ہوا ہم اس کے بعد اب باہر کوئی جگہ کا اندخاب کروں گا کہ جہاں پر کیمپ لگایا جا سکے پھنڈر بنیادی طور پر کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے عبادی اتنی کوئی بڑی نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے خاص طور پر اس کے دریا کا ویو جس کو آپ دریا کہلیں یا جھیل کہلیں کیونکہ یہاں پر دریا ذرا بہت پرسکون سا بیٹا ہے تو اس کو لوگ جھیل بھی کہتے ہیں لیکن ہے بہت خوبصورت دیکھنے لئے ایک جگہ ہے جہاں تک یہ جہاں کی تک یہاں پہنچنے کی بات کریں تو گاہ کچھ سے 35 کلومیٹر گوپز ہے اور وہاں سے 60 کلومیٹر پھر یہ انڈر آتا ہے ہر قسم کی گاڑی یہاں پر آ سکتی ہے کچھ درمیان میں پیچ آتے ہیں وہاں پر احتیاط کرنا پڑتی ہے ہر بائیک آ سکتی ہے صرف یہ ہے کہ اگر بائیک جتنی زیادہ بڑی کیپسٹی کی اتنا اس کے لئے آسانی ہوگی اگر 70 ہوگی تو تھوڑا سا اس کو سٹرگل بھی کرنا پڑے گی تو جب جگہ کو دیکھتے ہیں اس حساب سے جتنی لمبا سفر ہے اور مسئیبت جھیل کے بندہ یا پہنچتا ہے اس حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بڑی خوبصورت جگہ دیکھنی چاہیے اس کو یہاں مقامی بچے فیش ہنٹنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی در بیٹھ گئے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ بچے کتنا کامیاب ہوتے ہیں ویسے تو فیش ہنٹنگ پر یہاں پابند نہیں ہے لیکن مقامی لوگیں کرتے بھی ہیں اور جیسے کوئی مطالقہ محکمے کا بندہ آتا تو دوڑ لگا دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا دوڑ لگا دیتے ہیں تو کوئی اس کی ہاتھ نہیں آتے راؤٹے فیش دریا کے اندر پائی جاتی ہے دریا کہلیں جھیل کہلیں